اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی خاتم النبیین اس سورہ مبارکہ کا آغاز اپنے ذہن میں لائی ہے مشرقین نے آکے پوچھا چوچ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کسی طرح حزیمت سے دوچار کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہودیوں سے پوچھا کیا پوچھیں جا گئے جس کے بارے میں ان کو پتا نہ ہو تو انہیں کہا اپنی طرف سے بڑھا تائیں ایک سوال دیا کہ جائیں جا گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف جیس کے اوپر اتار دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت جائیں سورہ یوسف کی تلاوت کر کے ان کو ہر چیز جیسے ہم نے پڑھا کس طرح آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جب کنوے میں ڈال دیا تھا تو جس کافلے والوں نے خریدا انہوں نے مصر میں جا کے بیچا اس طرح مصر میں انٹری ہوئی تھی اور اس کے بعد جب ترقی کرتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم سے جو ہے وہ آپ علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ کے رتبے تک پہنچ گئے پھر آپ نے جو ہے وہ جیسے ہم نے کل والی آیت کریمہ میں پڑھا کہ اپنی گھر والوں کو سب کو بلالیا وہاں پہ تو اس میں جو پورا ان کا کمبہ جو ان کے اہل و ایال تھے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ تشریف لائے اور یہ آغاز تھا بنی اسرائیل کا مصر میں آنا اس سوال کے جواب میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اشارت فرمارے ہیں ذالکا یہ من امبائل غیبے من کا معنی ہوتا ہے سے امبا کس سے ہے نبا نبا کا معنی کیا ہوتا ہے خبر سے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے یہ غیب کی خبروں سے ہے نوے ہے نون کا معنی کیا ہوا ہم لفظ کیا ہے یہاں پہ وحی ہم اسے وحی کرتے ہیں الہی کا طرف آپ کی یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماذا اللہ کسی سے جن سے سیکھ لیتا ہے یا کوئی ان کو آکے پڑا جاتا ہے تو نہیں یہ تو وہ ہیں جو غیب کی خبروں میں سے ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں وما ما یہاں پہ نافیہ استعمال ہوا ہے کنتا اور نا تا کن کا معنی ہوتا ہے ہونا تا کا مطلب حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے اور نا تھے آپ نا تھے تو نا تھا تو لدئیہم لفظ کیا ہے لدئی اس کا معنی ہوتا ہے موجود ہونا سوری قریب ہونا موجود ہونا پاس ہونا ہم آگے غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے نہیں تھے پاس ان کے اس جب اجماعو اجماعو جب جماع ہوئے وہ جب اکٹھے ہوئے وہ امراہم امر کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کام کو ہم غائب کی ضمیر لگی ہے اپنے کام کے سلسلے میں آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ کٹھے ہوئے اپنے کام کے سلسلے میں وہم یم کرون اب اس میں سے لفظ کیا نکلا ہے باکر ان کا معنی کیا ہوتا ہے تدبیر کرنا چال کرنا چال چلنا سازش کرنا یا جو ہے وہ علامات مزارے استعمال ہوا ہوا ہے وانون یہاں پہ جمعہ کے لیے جبکہ وہ تدبیر کر رہے تھے وہ چال چل رہے تھے جب وہ سازش تیار کر رہے تھے آپ نہیں تھے ان کے پاس جب وہ کٹھے ہوئے تھے اپنے کام کے لیے اور وہ سازش کر رہے تھے وہمہ اور نہیں وما اکثر الناسے اور اکثریت لوگوں کی ولو اور اگرچے حراست حراستہ لفظ کیا ہے ہیرس ہیرس کا معنی کیا ہوتا ہے چہنا خواہش کرنا لالچ کرنا تا اس کے ساتھ کیا لگا ہوا ہے ضمیر لگی ہوئی ہے حاضر کی ولو حراست حراستہ حراستہ ولو حراستہ اور اگرچہ آپ خواہش کریں آپ ہرس کریں بے مومنین ان کے مومن ہونے پر اور اکثریت لوگوں کی ایمان نہیں رکھتی چاہے آپ جتنی مرضی خواہش کر لیں اگرچہ آپ اس میں خواہش رکھیں دل میں حرس کریں آپ کے دل میں ہو آپ لالچ کریں کہ یہ مسلمان ہو جائیں اکثریت ان کی ایمان لانے والوں میں سے نہیں وما اور پھر ماں یہاں پہ جا ہے وہ نافیہ استعمالہ ہوا ہے وما تس آلوہم لفظ کیا ہے اس میں سے سا آلہ سا آلہ کا معنی کیا ہوتا ہے سوال کرنا پوچھنا اور مانگنا تا علامات مزارے لگا ہوا ہے ہم غائب کی ضمیر لگی ہوئی ہے اور آپ نہیں ان سے مانگتے علیہی اس پر کس پر جو تبلیغ اللہ تعالیٰ کی آفرم آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ ان سے کوئی نہیں مانگتے من آجرن کوئی معافضہ کوئی مزدوری کوئی بدلہ آپ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں مانگتے نہیں ان ان کا معنی ویسے اگر ہوتا ہے لیکن اگر ان کے بعد اللہ آجائے تو یہ نافیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے نہیں ہے یہ مگر ذکرن یاد دہانی نصیت للعالمین لیے تمام جہانوں کے لفظ کیا ہے یہاں پہ عالم لان تعلیل کے لیے استعمال ہوا یانون یہاں پہ جمع کے لیے استعمال ہوا للعالمین یہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیت ہے یہ یاد دہانی کے طور پہ ہے کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے تو یہ تو تمام لوگوں کے لیے اور جو کام آپ یہ کر رہے ہیں اس کام کی آپ کونسا ان سے مزدوری مانگ رہے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں آپ کیوں دل گرفتہ ہوتے ہیں اس بات کے اوپر وقائین وقائین یہ اس میں تکثیر ہے اس میں تکثیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کسرت والی زیادہ والی اور اکثریت من آیات اور من آیات اور اکثر من آیات نشانیوں میں سے فِس سماواتِ آسمانوں والعرض اور اکثریت ان کی آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں سے یا مرونہ لفظ کیا ہے مرون سے اسی سے جو ہے وہ لفظ ہمارا مرور ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے گزر جانا کسی چیز کا ایک نظر سے دیکھتے ہوئے گزر جانا نہیں گزر جانا یا جو ہے وہ علاماتِ مزارے لگا ہوا ہے وانون جمع کیلئے لگا ہوا ہے رٹا نہیں سر ایک منٹ واقعین من آیات فِس سماواتِ والعرض اور اکثریت ان کی آسمانوں اور زمین کی نشانیوں سے یا مرونہ وہ گزر جاتے ہیں علیہہ اس پر وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں وہ ہم اور وہ انہا ان سے محرزون روگردانی کرتے ہیں کنار اکشی کرتے ہیں اراز کرتے ہیں بناظرِ غائر جو ہے وہ دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں غور نہیں کرتے ان چیزوں کے اوپر یہ ہے وہ اراز کرلہ ترجمہ جو ہے اور اکثریت ان کی آسمانوں اور زمین کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور ان پر غور نہیں کرتے ہیں وَمَا يُمِنُوْ اور نہیں ایمان رکھتی ہو اکثریت ان کی اللہ پر وَهُمْ اِلَّا مَگر وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کی اکثریت ایمان رکھنے کے باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود ان کے ساتھ شریک ٹھہراتی ہے وہ شرک کرتے ہیں وہ مشرق ہیں اَفَا آمِنُ اَفَا آمِنُ یہ الف تو لگا سائن آف انٹیاروگیشن استفہامیہ کے لیے فے لگا پاس کے لیے لفظ کیا ہے آمانا ماننا یقین رکھنا ایمان لانا وَا وَالَف جمع اب اس کو ہم اس میں استفہامِ انکاری کہتے ہیں کیا وہ ایمان نہیں رکھتے کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کیا وہ ندر ہو گئے ہیں اَن تَعْتِيَهُم یہ کہ تَعْتِيَهُم اب اس میں سے لفظ کیا ہے اَتَا اَتَا کا مانا کیا ہوتا ہے آنا یا زمیر اعلاماتِ مزارے ہم غائب کے زمیر اَفَا آمِنُ اَن تَعْتِيَهُم کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں یہ غائب موننس کیلئے کہ وہ آئے ان پر غاشیاتن غاشیات کہتے ہیں چھا جانے والی احاطہ کر لینے والی گھیر لینے والی گھیر لینے والا مِنْ عَزَابِ اللَّهِ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کی اوپر اللہ کا عذاب آکے گھیر لے ان کو اَو یا تَعْتِيَهُم وہ آئے ان کی اوپر اَسَاتُ سَاتھ کس کو کہتے ہیں گھڑی کو گھڑی بگھڑی بغتتن بغتتن ہوتا ہے اچانک ناغہاں جس کا کوئی وقت پہلے کوئی اشارہ کوئی اینڈیکشن کوئی کچھ نہ ہو بغتتن یا آئے ان کی اوپر وہ گھڑی اچانک کیا مت آجے ان کی اوپر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور ان کو پتہ ہی نہ چلے اور وہ بے خبر ہو جائے ذَالِقَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَائِبِ یہ غیاب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں کونسی غیاب کی خبر بلتائے گی ہے جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے پڑا ہے جو کل قصے کے بارے میں ختم ہوا یہ غیاب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں اَمَا كُنْتَ لَدَئِهِمْ اور نہیں تھے آپ ان کے پاس اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ جب وہ جمع ہوئے اپنے کام کے سلسلے میں وَهُمْ يَمْقُرُونَ اور وہ سازش کر رہے تھے آپ تو ان کے پاس نہیں تھے جب وہ کٹھے ہوئے تھے یہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اَمَا اَكْثَرُونَ نَاسُ اور اکثریت لوگوں کی چاہے آپ جتنے مرضی خواہش کر لیں وَلَوْ حَرَسْتَ یہاں تک کہ آپ خواہش کریں آپ لالج کریں آپ حریص ہو جائیں بے مؤمنین وہ ایمان نہیں رکھنے اکثریت لوگوں کی آپ کی خواہش کے باوجود ایمان نہیں رکھتی اَمَا تَسْعَلُهُمْ اور آپ ان سے مانگتے بھی نہیں ہیں اَلَيْهِ اس کے اوپر من عجر اس تبلیغ کا کوئی معوضہ کوئی عجر کوئی مزدوری بھی نہیں مانگ رہے کہ وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے تو جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ بزنس کے اوپر فرق پڑے گا اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْآَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر صرف یاد دہانی ہے تمام جہانوں کے لئے یہ کس مقصد کے لئے پیدا کیے گئے تھے اور توارا مقصد کیا تھا اور تمہیں کس کی طرف لوٹ کے جانا ہے وَاقَائِن اور اکثریت من آیات آیات ان فِس سماواتِ والردے اور اکثریت آسمانوں اور زمین کی نشانیوں میں سے یا مرونہ وہ گزر جاتے ہیں علیہا ان پر سے وَهُمْ أَنْحَامُ وَرِزُونَ اور وہ ان سے اعراض کرتے ہیں وہ رو گردانی کرتے ہیں وَمَا يُمِنُوا اَكْسَرُهُمْ دِلَّهِ اور ان میں سے اکثریت ایمان رکھتی ہے اللہ پر وَهُمْ مُشْرِقُونَ مگر ساتھ وہ شریک بھی ٹھہراتے ہیں اور نہیں اکثریت ان میں سے جب اللہ پر ایمان رکھتی باوجود اس کے وَمَا يُمِنُوا اَكْسَرُهُمْ اَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ اور نہیں وہ ایمان رکھتے اکثریت ان کی اللہ پر اللہ مگر وَهُمْ مُشْرِقُونَ اور وہ شریک ٹھہراتے ہیں اب اس کا بامحورہ تجمع بنے گا ان کی اکثریت اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود شرک کرتی ہے اَفَاَمِنُوا اَن تَعْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں نڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آکے چھا جائے ان کے اوپر اللہ کا عذاب ان کو گھیر لے اَوْتَعْتِيَهُمْ مُسْعَاتُ بَغْتَتَن یا وہ گھڑی اچانک آجائے قیامت کی گھڑی چلے وہ شعور بھی نہ رکھیں اب پہلی بات تو یہ بتایا گیا کہ یہ خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف رہی کی ہیں یہ اس بات کی تردید ہے جو مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن ہے جو سکھا جاتا ہے یا کسی شاعر سے وہ سیکھ لیتے ہیں یا کسی جادو کے ذریعے سیکھ لیتے ہیں نہیں یہ ہم غیب کی خبریں ہیں جو ہم ایسی طرح کی کتنی خبریں ہیں جب کہا گیا کہ مدین والوں کا حال تھا کہ آپ ان کے پاس تھے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ باتیں کر رہے تھے تو کیا آپ ان کے پاس تھے تو جتنی باتیں جہاں وہ بتائی گئی ہیں وہ سارے کی ساری ہم نے آپ کو بتائی ہیں کیا حضرت اب کتنا فرق ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک دیکھئے رفل ہی میں نے بتایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے درمیان تقریباً پانچ سو سال کا سار اب پھر موسیٰ کے کتنے عرصے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کتنے عرصے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے عرصے کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو کم از کم بات ہزاروں سال ہزار سال سے اوپر چلی جاتی ہے دو ہزار سال دو ہزار سال تک بات چلی جاتی ہے تو کیا آپ اس وقت تھے یہ اتنی ریٹیل میں کون ہے جو آپ کو بتانے والا ہے یہ ہم نے وحی کی ہے آپ کے اچھا یہ بات بھی بتائیے ازا اجبا ہوں امرہم جب وہ جمع ہوئے تھے بھائی جب ان کے بھائیوں نے کہا کہ یہ یوسف تو جہاں وہ باپ کا بڑا لادلہ ہے سارا باپ کا توجہ باپ کی توجہ باپ کا پیار جہاں وہ اسی کی طرف ہے جبکہ ہم ایک اس بطن ہم ایک جماعت ہیں ہم جہاں وہ بچے کس لیے ہوتے ہیں کہ گھر کے کام کاج بھی کریں گھر کی رکھالی بھی کریں اور سارا ذریعہ معاش بھی ان کے ثرو ہو اور کوئی مصیبت بھی آجائے تو ہم بڑی جماعت ہیں یوسف چھوٹا بچا ہے اس کو جہاں وہ ہم پہ ترجیح دی جا رہی ہے کیوں نہ یوسف کا قصہ جہاں وہ پاک کیا جائے تو جس وقت یہ سازش کر رہے تھے کیا آپ ان کے پاس تھے اسی چیز کو جہاں وہ آپ کمپیرزن کیجئے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں جب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کر رہے تھے کتنی انہوں نے جہاں وہ کوشیں نہیں کی تھی تو کیا اس سکت بھی آتے ہیں کس نے حفاظت فرمائی یوسف علیہ السلام کی اللہ تبارکہ تعالیٰ نے کس نے حفاظت فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ممازنہ کر لیجئے آپ کو اس میں بہت ساری مماثرت نظر آئے گی کہ وہاں پہ بھی بھائیوں نے سادش کی ان کو قتل کرنے کی شہید کرنے کی اور یہاں پہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ہم قبیلہ قریش نے جا ہے وہ اور مکہ والوں نے جا ہے وہ آپ کو شہید کرنے کی سادشیں کی اور کوشش کی کیسے طرح جا ہے وہ لیکن دونوں طرف سے کیا ہوا کہ ایک طرف سے سادشیں ہو رہی ہیں اللہ زیادہ بڑی حکمتوں والا ہے اللہ حکمت والا ہے علم والا ہے اللہ تبارک وطالہ دونوں کو جو ہے وہ اس سادش کے ذریعے سے جو ہے وہ عروج عطا فرماتے ہیں انہوں نے اس سادش کی یوسف علیہ السلام کو پکڑا کموے میں ڈال دیا اپنی طرف سے قصہ تمام کر دیا انہوں نے اور قصہ تمام کرنے کے بعد جو ہے وہ چلے گئے اللہ تبارک وطالہ نے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو کموے سے نکالا مصر پہنچایا عزیزہ مصر کے گھر تک پہنچایا اور اس کے بعد آخری جو ہے بادشاہ گرتبے تک آپ کو پہنچا دیا انہوں نے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی نپاک سازشیں کی ستایا رہوں میں کانٹے بکھیرے کونسی ایسی عذیت تھی جو ان کے بس میں تھی اور انہوں نے نہیں دی آپ کو بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت میں مجبور ہوئے آپ مدینہ سے نکلے دس سال کے بعد آپ بھی جہاں وہاں پہ بادشاہ کا رتوہ جہاں آپ کو بادشاہ مل گئے آپ مدینہ کے بادشاہ بن گئے اور اس کے بعد ایک اور مماسلت دیکھئے جسے کت بادشاہ بنے ہیں عزیزہ یوسف علیہ السلام اور بھائیوں نے جاک پہ آکے کہا ہے کہ صدقہ کر بشک اللہ صدقہ کر خیرات کرنے والوں کو بڑا بدلہ دیا کرتا ہے تو پھر کیا فرمایا لا تصریبہ آج کے دن کوئی ملامت نہیں ہے تم پر آج کے دن کوئی ملامت نہیں آج کے دن کوئی مظمت نہیں جو سب کو معاف کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح جب مکہ فتح کرتے ہیں تو پھر اس وقت ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں پوچھا گیا ان کے ساتھ کیا کرنا کہا آج میں نے بھی وہی کہنا ہے آج وہی کرنا ہے جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا جو ان کو معاف کیا لا تصریبہ کوئی مظمت نہیں کوئی ملامت نہیں ان کے اوپر تو یہی بات یہی دیکھیں جب وہ سازشیں کر رہے تھے جب وہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہ اس سکت آپ تو ان کے پاس نہیں تھے اور آپ جتنی مرضی خواہش کر لیں آپ کی دلی خواہش ہے ہر نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی امت جو ہے وہ مسلمان ہو جائے اس کے دائمائیں کے لوگ جو ہیں وہ کیوں کہ نبی کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھیں گے اللہ کے ساتھ کسی اور کوئی شریک ٹھہرائیں گے پھر ان کا انجام کیا ہوگا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج شریف کے سفر میں جہنم کا دکھانے ہی دی گئی تھی کیا جنت دکھانے ہی دی گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری امت کے یہ سارے لوگ یہ میرے اہل علاقہ یہ میرے بھائی میرے اشتر یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جنتوں کی طرف جائیں ان جہنم میں جا کے نہ جلیں آپ خواہش کرتے تھے آپ کی دلی تمنا تھی لیکن اس کے باوجود اکثریت لوگوں کی جہہوہ آپ پر ایمان نہیں رکھتے حالانکہ جتنی آپ منت کر رہے ہیں آپ نے اس کے اوپر ان سے کوئی معافضہ نہیں مانگا کوئی بدلہ نہیں مانگا آپ کا کوئی بزنس نہیں ہے یہ کہ لوگوں کو اسلام کی طرح بلاو اور اس کے بدلے میں آپ کی روزی روٹی رکھی ہوئی ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو یاد دہانی ہے لوگوں کو کہ لوگوں تمہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا تمہارا راستہ کیا تھا اور تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے تمہیں وہاں پہ جا کے تمہارے جو تمہارے عمال ہوں گے جو کیا دھرا ہوگا اس کا جواب دینا پڑے گا اگر تم بول گئے ہو تو تمہیں یاد دہانی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر یہاں پہ کہا گیا للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت اللہ العالمین خاتم الانبیاء یہاں پہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ رحمت بن کے ہیں پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نبی بن کے آئے ہیں اور یہیں پہ نشارہ بھی ہمیں اگر ہم سوچیں تو ملتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اور بات نہیں ہے کہ خاتم الانبیاء بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور پھر اس کے بعد کہا آپ ان کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں جو اقصیت ایمان لانے والی نہیں ہے نہ آپ ان سے معافضہ مانگتے ہیں آپ دل گرفتہ نہ ہوں جس کے اقل کے دروازے اللہ نے کھلے رکھی ہوں گے جس کے اقل کے دروازے اللہ تبارکتہ نے اپنی علم کی بنا پر جانچ لیا ہوگا کہ یہ سیدھے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں تو یہ نہیں چلیں گے ان کی اکثریت جو ہے یہ دیکھتی ہے اسنوینوں آسمانوں اور زمین کی نشانیوں کو دیکھئے کمپیرزن کیجئے ایک شخص ہے ایک طرف سے ایک جانور ہے ایک جانور بھی پانی کے پاس سے گزرتا ہے پانی پی کے چلا جاتا ہے جانور جو ہے وہ اسی طرح درختوں کے پاس جاتا ہے اپنا پھل کھاتا ہے پتے کھاتا ہے اور کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے انسان بھی درختوں کے پاس نباتات کے پاس جاتا ہے دونوں میں کوئی فرق ہے انسان کو اللہ تبارکتہ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا کیوں جو ہے وہ اس کو اقل جیسی جو ہے وہ چیز دی کہ وہ سوچے یہ پانی کہاں سے آیا ہے میٹھا اس پانی کا منبع کیا ہے یہ پانی کس کے حکم یہاں پہ جاری ہو ساری ہے یہ پانی جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کہا اس کو اور کیوں نہیں ہے اور پھر یہ درخت ہیں یہ بھی درخت ہے یہ بھی درخت ہے اس پہ یہ پھل لگا اس پہ یہ لگا اس پہ یہ لگا تو اگر یہ سوچیں گے نہیں انسان اور جانور تو دونوں میں فرق کیا رہ جائے گا ہم بھی یہاں پہ اتنی نشانیاں دیکھتے ہیں آسمان کبھی ہم نے دیکھا یہ بغیر ستونوں والی شت کس نے کڑی کر دی یہ جو سورج جو چاہا آ رہا ہے یہ سورج کو کس نے اس کام پہ لگایا انسان کے فائدے کے لیے یہ سورج نہ آتا تو یہ سارا سر جہنم ہوتا کس نے سورج کو آپ کی فصلیں نہ پکتیں آپ کے پھل نہ پکتیں یہ کس نے زومداری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کس کے کنٹرول میں ہے یہ سورج یہ چاند کس کے کنٹرول میں یہ شتارے کس کے حکم سے چمکتے ہیں یہ سمندر جو ہے وہ تلاتم خیز موجوں والے کس کے حکم کے اوپر مسخر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ سب کچھ کس لیے ہے یہ نشانیاں کس کی طرح کی ہیں ان نشانیوں کے اگر ہم بھی یہ سمجھیں کہ یہ درخت لگا آیا پھال توڑا کھا لیا کیا فرق رہ جاتا ہے جانور میں اور انسان میں تو انسانوں کی اکثریت تو ان نشانیوں سے ایسے ہی جو ہے وہ گزر جاتی ہے اور گزر جاتی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی گور و فکر نہیں کرتے اسی گور و فکر کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن بھیجا ہے تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ تمہاری تخلیق کس نے کیا ہے خالق کون ہے اور تمہارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے اور یہ کیا ساری نشانیاں سمجھانے کے لیے تمہیں کافی نہیں ہیں ہم گزر جاتے ہیں ان ساری چیزوں کی اوپر سے کون ہے کون ہے جو بارشوں برسا کے بندبست کرتا ہے کون ہے جس کو پتا ہے کہ اس زمین کو اتنی ضرورت ہے کون ہے جو اس پتی کو اس جو ہے وہ ایک ایک اس کو گاس فوس کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ زمین پھاڑ کے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے انسان کیا اس زمین کو پھاڑ سکتا ہے کون ہے جو گٹھلی میں سے جو ہے وہ نکالتا ہے کومپل نکالتا ہے اور اس کومپل سے ایک تناور درخت کھڑا کرتا ہے کون ہے یہ اتنی نشانیاں ہیں کافی نہیں ہیں نشانیوں پر غور نہیں کرو کہ پھر تم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں رہا جائے گا کتنے سارے لوگ ہیں وہ اقصریت جو ہے وہ ان نشانیوں کو اسمانوں اور زمین کی کو دیکھتی ہے اور گزر جاتی ہے اور ان سے جو ہے وہ عراض تک نہیں اور پھر اقصریت ان کی ان سے پوچھا جائے یہ سب کچھ کس نے پیدا کیا ہاں وہ یہ ضرور کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے کیا مشرقین مکہ جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے وہ مانتے تھے کیا یہود جو ہے وہ اللہ کو نہیں مانتے مانتے ہیں کیا عیشائی اللہ کو نہیں مانتے مانتے ہیں وہ سارے اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ ہی اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی اس شریک کرتے ہیں کہ اللہ کی صفات میں کہ یہ درخت ہیں یہ پھل ہیں ان کو کسی اور کے ساتھ منصوب کر دیا گیا یہ جانور ہیں ان جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال کے یہ وہ کسی اور کے نام سے منصوب کر دیا جائے دیکھئے شرک سب سے بڑے کیا ہیں سب سے بڑا جو شرک ہے وہ ریاقاری کا شرک ہے وہ ریاقاری کا شرک کیا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جن کو دکھانے کے لئے تم نے یہ عمال کی ہیں جو صلاح بھی جا کے ان سے لے لیں کہ ہم اللہ کی راضی کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہم لوگوں کے دکھاوے کے لئے کام کرتے ہیں روٹین میں ہمارا سعیدہ جو ہے وہ تین سیکنڈ کا یا چار سیکنڈ کا ہوتا ہے مجھے پتہ چل جاتا میرے ساتھ آکے کوئی جو ہے وہ اور کھڑا ہو گیا ہے میرے سعیدے کی ودت جو ہے وہ سات سیکنڈ تک چلی جاتی ہے یہ ریاکاری ہے ہم لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہاتمتائی کہنا کہلوانا چاہتے ہیں یہ ریاکاری کا سب سے بڑا شرک ہے یہ مادیت پرستی کا سب سے بڑا شرک ہے یہ وطن پرستی کا سب سے بڑا شرک ہے یہ وہ شرک ہیں جو ہم نے اپنی سب کچھ ہے وہ ان کے اوپر لٹا دیا ہے اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں ہم اللہ کے اوپر کتنے ہیں ہم میں سے اس سکت بھی جا کے درباروں مزاروں کے اوپر وہ جا کے وہ اپنی حاجتیں مانگتے ہیں وہاں پر جا کے وہ سجدے کرتے ہیں کیا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہے کیا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز ہے یہ نہیں ہے ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہم کچھ دوسرے دروازے بھی ہم نے کھول رکھے ہوئے ہیں اور ان کے نام کے اوپر ہم دیکھیں بھی چڑھاتے ہیں ہم نظر نیازیں بھی بانتے ہیں یہ سب کچھ حرام ہے تو یہی بات یہاں پہ گئی گئی ہے اکثریت ان کی اللہ پر تو ایمان رکھتی ہے لیکن وہ مشرق ہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کو اتنی ساری باتیں بتانے کے بعد اور لوگوں اتنی باتیں بتانے کے بعد تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آج ہے کیا آج اللہ کے عذاب کی شکل ہمارے اوپر نہیں ہے کیا اس کو دیکھ کے ہم نے اپنی حرکتیں چھوڑ دی ہیں کیا ہم نے اس محلت سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تھی ہم نے فائدہ اٹھایا ہے آج بھی جہاں ہمیں اس دکھ کی گھڑی میں اس مسیبت کی گھڑی میں اس وبا کی گھڑی میں آج بھی ہمیں جہاں وہ اپنی تجوریاں برنے کی فکر پڑی ہوئی ہے جہاں جس کا ہاتھ لگتا ہے اسی طرف جہاں وہ چلا جا 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 رہے ہیں کیا بے خوف ہو گئے ہیں ہم اس بات سے کہ اللہ کا عذاب جہاں وہ ہمارے اوپر آجائے وہ ہمیں آکے چھا جائے کیا یہ اس کرونا جیسی وبان ہے یہ اللہ کی عذابوں کی شکل نہیں ہے کہ اللہ کی عذابوں میں سے ایک عذاب نہیں ہے ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے کیا ہم نے اس کو دیکھے اپنے عمال ٹھیک کیے ہیں نہیں ہم تو پھر اسی راستے پہ چلے جا رہے ہیں اس کا مطلب ہم بے خوف ہو گئے ہیں ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا اللہ سے یا کیا ہمیں یا وہ گھڑی یکدم آجائے وہ یکدم گھڑی کون سی ہے ایک تو قیامت کی گھڑی ہے ایک دیکھئے ہر انڈیویجل شخص کے اوپر جس وقت کوئی دیوار آ گئی اس کے لیے وہی گھڑی ہے جس وقت اس کی ہلاکت موت کا جائے وہ ٹائم آ گیا وہی اس کے لیے گھڑی ہے تو اگر وہ آ جائے کہ ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا اور ہمیں پتا بھی نہ چلے کتنے لوگ ہیں آج ایک دن جائے وہ اچھے بھلے زندہ ہوتے ہیں اگلے لمحے میں کسی ایکسیڈنٹ میں کسی بیماری میں کسی اور چیز میں جائے وہ دنیا سے چلے جاتے جب وہ چلے جاتے ہیں در نہیں لگتا کس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا کیا کیا ہم نے اس دنیا میں جس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا تھا ہمیں تو کہا تھا کہ دنیا میں اتنا سمان رکھنا جتنا ایک مسافر چلتے ہوئے جائے وہ اپنے پاس رکھتا ہے اور اس لیے جب مسافر چلتا ہے تو صرف کچھ سمان رکھتا ہے اپنی ضروریات کے لیے وہ جو ہے وہ اتنا سمان کیری نہیں کرتا جس سے اس کی منزل جو ہے وہ دشوار منزل پہ پہنچنا دشوار ہو جائے ہم نے اپنی منزل سے پہنچنے سے پہلے ہی اتنا کچھ جو ہے وہ اپنے اوپر لاد لیا ہے اور لاد بھی لیا ہے ہم نے اللہ کے حلال طریقوں کو چھوڑ دیا ہے ہم حرام راہوں کی طرف جو ہے وہ گامزن ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ اوپر کوئی نہیں رہا کوئی پیسے ساتھ لے کے نہیں گیا پھر کس کے لیے ہم حرام کماتے ہیں کس کے لیے جائے وہ ہم غلط راہوں کے مسافر بنتے ہیں اور پھر جب پتا بھی ہے اگلے لمحے کا یا تو یہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ یہی دنیا ہے اسی دنیا میں جینا ہے یہی کیا ہم سے پہلے ہماری اوپر والی پشتیں کہاں چلی گئیں اوپر والی نصریں کہاں چلی گئیں ہمارے برابر والے کتنے لوگ جائے وہ نہیں ہیں پھر ہمیں یقین کیوں نہیں آتا اس بات کیوں کہ ہم نے بھی جانا ہے اور اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ وہ قیامت کی گھڑی وہ گھڑی ان کی اوپر یا قدم آ جائے اور ان کو شعور ہی نہ ہو ان کو پتا ہی نہ ہو تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں یہ ذکر ہے یہ یادہانی کروائی گئی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کا تمہاری تخلیق کا ایک خاص مقصد تھا آج تم اس مقصد کو کھو بیٹھے ہو تو نبی بھیجنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو تخلیق کار ہوتا ہے جو منفیکچر ہوتا ہے وہ ٹرینر بجواتا ہے کتاب ایک منول کی شکر میں قرآن ہمارے سامنے ہیں ہم نے قرآن سے کیا فائدہ لیا ہے ہم نے قرآن کو اسالے سواب اور حصول سواب کے علاوہ اور کس کام کے لیے رکھ چوڑ کہ قرآن تو وہ ہے جو ذابطہ حیات ہے جو ہمیں زندگی گزارنے کی راستے بتاتا ہے ہم تو پڑھ لیا اور پھر ہم پڑھتے بھی کیا ہیں اس نیئے سے پڑھتے ہیں کہ میں رمضان میں چار پڑھ کے بڑھ کے مارسکوں باہر جا کے کہ ہاں میں نے چھے پڑھے ہیں تو نے کتنے پڑھے ہیں اللہ سے سواب حاصل کرنے سے زیادہ ہمارے نزدیک ہماری انر میں کیا ہوتا ہے کہ ہاں میں جا کے باہر جا ہے وہ پوچھوں جا کے کہ میں نے چار پڑھے تھے نہیں محنت کی تو میری کتاب کو سمجھنے کے لیے نہیں کی حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اشارت سرما دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَحَلْ مِنْ مُدَكْرِ اور بلا شباہ ہم نے اس کو آسان نازل کیا ہے کوئی اس میں سے جو ہے وہ نصیت پکڑنے والا دیکھئے اس اٹھانویں اشاریہ پانچ فیصد حروف وہ ہیں جو ہماری اردو زمان میں عام استعمال ہوتے ہیں عام استعمال ہوتے ہیں اور باقی ایک فیصد وہ ہیں جو بار بار ایک دفعہ پڑھ لیا اس کے بعد بار بار وہ عطا رہے گا پوائنٹ فائی پرسنٹ کے لیے آپ کو کوئی ڈکشنی آپ کو کوئی دوسری چیز دکھنی پڑھیں گی اب اس کے بعد اور قرآن کس طرح راستہ دکھائے ہمیں گھاب کے کسے کیا ہمیں جس وقت جو کسے سنائے گئے ہیں اور یہ کیا آج کی تاریخ آپ کی آج کی سائنس آج کی جو ہے وہ چیزیں ویٹ نہیں کر رہی کیا آج جو ہے وہ احرام مصر کی چیزیں وہ فیرون نہیں نکلایا اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہی ہمیں نظر نہیں آ رہی جو ڈوب کے مر گیا تھا قرآن نے تو یہ قصہ جو ہے وہ آج سے چونہ سو سال پہلے ہمیں سنا دیا تھا اس کی سچائی میں اور کیا اس سے بڑھ کے جو ہے وہ ہے دیکھیں قرآن کی پشنگوئیاں جتنی ہیں پوری ہوئیں قرآن کے ہسٹری کے جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ سارے کے سارے تشتزبام ہو گئے سارے کے سارے حقیقت کی شکل میں اور قرآن کی سچائی کا کیا ثبوت چاہیے ہمیں ہم قرآن کو جاہے وہ اس کی حسیت جو موجزہ اللہ کے پیارے رسول اللہ نے اپنے رسول کی اوپر نازل کیا تھا اس کو کیوں نہیں مانتے ہم سوچنے کی بات ہے دیکھنے کی بات ہے ایک چیز ذین میں رکھ لیے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی ان اللہ کی نشانیوں کو اسی طرح دیکھ کے کنارہ کشی کرتے ہوئے گزر جائیں اور پھر ہمیں پتا ہی نہ چلے تو پھر ہماری اور جانور کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں رہے گا وہ بھی آئے گا کھائے گا پیے گا بچے پیدا کرے گا دنیا سے چلا جائے گا ہم نے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا کام کیا ہوگا تو وہ ہی آپ کو یاد کرنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق جزاکاللہ کیا سبحانہ اللہمہ و بحمد Belle اللہم بارک اللہم بارک ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا یا رب لك الحم کما ینبغی للجلال و یا سلطان اللہم اینا عوض ب KA MIN عذاب القبر و عوضوك من عذاب جہنم و عوضوك من الفتنت المسیح التجال و عوضوك من الفتنت المہیا والمماد رب خفر ورحم وانت خیر الراہمین یا ربی ارحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ یا ربی ارحم ہما کما ربا یعنی صغیرہ یا اللہ اس مسئیبت کی گڑی میں یا اللہ اس مسئیبت کے وقت تیرے سامنے ہی ہاتھ پھیلائیں تجھی سے معفی مانگتے ہیں تجھی سے مغفرت مانگیں یا اللہ رحم فرما دے یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ ہم سب کو بخش دے یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو شفائی کاملہ آجلہ اطاف فرما یا اللہ ان کو صحت والی زندگی اطاف فرما یا اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرما یا اللہ ہمارا شمار بھی صالحین میں سے کر دینا یا اللہ ہم سے گلتیاں ہوئیں کتاہیاں ہوئیں ہم راہ سے بڑھ گئے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم اللہم اہدن السرات المستقیم یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائی کاملات آجلاتہ فرما دے یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے جن کی بخشش ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے صحف رحم فرما دے سب کو معاف کر دے ربنا ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی حمد اور تفیق دے یا اللہ قرآن جو تُو نے ہمارے پڑھنے کے لیے ہمیں اپنا آپ دکھانے کے لیے اتارت ہمیں سے بڑھ گئے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع العلیم وطوب علینا انکا انتا تواب الرحیم والحمدللہ رب العالمین آمین یارحم الرحیم جزاک اللہ خیر جی